دو اس عیر میں یہ فرما دیا گئے کہ تم عبادت کرو اللہ کی عبادت کا پہنوں صرف ہم نے عبادت اتنے وسیع اور عید ہے حقوق اللہ میں تو اللہ شاید کی نرمی کر جائیں لیکن حقوق عباد میں کوئی نرمی کی سنجائت نہیں ہے اگر علم بے کے تاثر پر تینے ہیں تو اس کا باقرامل کے روز جو ملے صاحب کوئی تکارہ نہیں ہے اور پینک ایسے دے گا اس کی ادھائیاں ہوتی ہیں اور کاری پڑتی ہیں اگر آپ کی یا میری نماز میں یا نیگر معاملات میں کوئی بتائی ہو تو اللہ کریم آف کر دیتے ہیں لیکن یہ بات نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اپنی ذا کے ساتھ ایک بات رکھی ہے کہ شرک نہیں کرنا شرک نہیں کرنا اگر شرک کروں گا تو یہ میں نہیں معاف کروں گا اور یہ زمین عظیم ہے قرآن جیسے یہ آیا ہے کہ اللہ علیہ الصلاة والسلام نے اللہ علیہ الصلاة والسلام میں ملے تاثر بایا کہ لوگوں اور خسدر آپ نے پیٹے کوئی کہا لا تحرک ملا اللہ کے ساتھ جرک نہیں کرنا اور اگر شرک جو آئے یہ سب سے بڑا بڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روکل عباد ہے حضورکل عباد میں سب سے بڑا حق ہم پر حضور نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے خطبہ حجر صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمہین صور پر پانچاس منٹ میں بات کر رہا ہوں وہ مجھے ٹیم سے گھنے دیکھ رکھان رہے تھا تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے لئے راتہ فرمایا آخری حج جس کو کہتے ہیں خطبہ حجر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک لاکھ کبھی سزار کوندے سالہ اکرام حضور سے پوری دنیا سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام مسلمان جو قلصہ ہو سے وہ حاضر ہو گیا خشان خشان کون یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کنے اور حج جس روزہ کا پیغام اور پیامہ کنے میرے عزیز ساتھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعلیٰ خبردار میری بات تو جسے سنو یہ آپ کے انباز ہیں خطبہ حج جس روزہ میں پچھلے پروگرام میں میں نے خطبہ حج جس روزہ کی کافییاں تختیم کی تھی اور اپنی کتاب مسجد اور مسجد کا مقام ہے اسلام کی تختیم کی ہے کہنے کا مقصد کیا لوگوں خبردار کرکے کو سوچوں کرکے فرمایا اے لوگوں جو حاضر ہو بتاؤ جو کہ اللہ نے میری طرح بھیجا میں نے آپ تک پچھا دیا تمام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعہ کتابہ لکر حل کیا آپ نے پچھا دیا سزاک تیابی بھی اللہ علیہ وسلم آپ نے پچھا دیا پچھا دیا پچھا دیا پچھا دیا پچھا دیا پچھا دیا اللہ علیہ وسلم کہ جو حاضر ہو غیر حاضر تک میرا یہ پیغام بچانا جو حاضر ہو وہ غیر حاضر تک میرا یہ پیغام بچانا میرے عزیز ساتھیوں بھائیوں عزیزوں تمام صلی اللہ علیہ وسلم ہاں دنیا جہاں سے تاجت سے چار آتے ہیں وہاں رہتے لگتی ہیں لیکن مجھے اور پسط تھا اس غیر کے ساتھ یہ ایک قبر میں مبارک ہے حضرت عبی علیہ وسلم کی جو صحابی رسول ہیں کوئی ایک صحابی کے ایسے چینل کو پیغام دیا آپ کے پیغام کو لے کر آگے پڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آنوں کے زمانے ایڈور میں مدینہ کو رسول کھالی ہو گیا صحابی سے نم پھیل گئے آپ کے سندھ میں بروزستان میں اور افغانستان میں اور انڈیا میں پھر لنکہ اور امریزیا میں چینل میں صحابی کرام کی قبریں اور افریقہ کے جنگلات میں ایڈورتانوں میں صحابی کرام کی قبریں واقعہ بڑے غزی ہیں جا آپ دیکھیں تمام صحابی کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام کو لے کر رہو سارتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہماری پسپائی کا اور جو اس کی خطو ریکھتا ہے اس کا نحض ہو جائی ہے کہ ہم نے جواب سے بھول کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام آنکھ سارت عمل کریں گے اور آپ ایک پیغام ہو پہ آپ کو آگے بھی جائیں گے ہم نہیں کر رہے ہیں میرے عزیز نسیوں آپ یہاں دہنے کے لئے چچیل آئے ہیں اور یہاں سے آپ کے اسامیں مربین مکرین آپ نے انشاہداد مجاہداد بیٹھ کرتے رہے ہیں اور اس کی روزی میں مجھے آپ کے سامنے چاندیک مثالیں بھی رکھی ہیں چاندیک باتیں ترتیخی طور پر آپ کیوں کہ اہم مجھے پر پہنچ رہے ہیں آپ نے کرائیم اور جرائیم پر کٹرول آگے کرنا ہے اور معاشرے میں امن پیدا کرنا ہے یہ تب ہی ہوگا جب آپ کو اس کا علم ہوگا کسی تیر کو حضور کرنا ہو تو اس کا علم ہونا ضروری ہے اگر اس کا علم ہی نہیں تو آپ کیسے حضور کریں گے اگر پار سے کچھ حصہ آتا کیسے لے پار سے ایڈیسلیشن پر اس کو علم ہوگا کہ میں نے یہاں سیسلیشن پر نکلنا ہے اب آگے رکھتا لینا وہاں سے جا رہے لیا کسی تباری کو لے کر پہنچا ہے کلا مطلب تک خدا کہ وہاں کہ مجھے جب چینہ جانے کا اصحاب ہوا وہاں جب گاندو ایسپورٹ پر اُتھرے تو میرے ساتھی کی اوگرہ تھا وہ پہلے بھی چینہ جایا میں پہلے بھی چینہ جایا میں پہلے بھی چینہ جایا وہاں میں نے کہا بھائی جلتی کرو وہاں مکلیں لوگوں کو آزواری نہیں ملے گئے انہوں نے کہا میرے ساتھ چلے آئیں لوگ میں ایک بھائی طرح کرنے لگا ہوں ریئے پورٹ سے بھائی نکلیں کہ لائن میں ہاں باہر آ رہے ہیں باہر کیاں دیکھتا ہے لوگ لائنوں میں آ رہے ہیں اور پلیٹ ہاں کھٹا ہوئے اور جو ٹیکسی آتی ہے وہ گیڑ پھولتا ہے پیٹر آؤں کرتا اور اسی طرح اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہوئا وہ لے گیا مردہ لے مقصود پر اور میں نے راستے کیونکہ چائنا کب دیکھنے کا پہلی طرح تو وہاں میں نے دیکھتا جو ٹیکسی آتی ہے جو ٹیکسی آتی ہے چلنے کا طریقہ میں حرام تھا کہ یہاں یہ لوگ یہ وہ قوم جو ہمارے ایک سال کے پاس آزاد ہوئی تھی انی چوار سالی میں چینہ آزاد ہوا لیکن آج دنیا کی سب سے پڑی اقتصادی طاقت بہت ہی طاقت امریکہ جو ضرور سپر طاقت ہے بحث اپنے آپ کو طاقت کیسا ہے لیکن اقتصادی بہت ہی طور پر چینہ نے اپنی میند اور قابل پڑی تھی جو میند کی ہے پوری دنیا پر اقتصادی طور پر بہت ہی طور پر بہت ہی طور پر اور دیکھیں امریکہ نے فارغوسہ پر قبضہ کرتے ہیں وہاں اس کی کئی صفحہ باردگی نہیں ہے چینہ کی طرف سے لیکن وہ حملہ نہیں کرتا چینہ حملہ نہیں کرتا لیکن وہ اپنی میند میں لگ رہے ہوئے ہیں آج چینہ کی قوم میں نے قریب سے وہاں دیکھتا کہ وہ ان کے فٹلوں میں ان کے پروگراموں میں ان کے پروگراموں میں ان کے بڑے بڑے فالوں میں وہاں دیکھتے ہیں میں نے دیکھنا کہ وہ ہی قوم دنیا میں انسان پاکتی ہے جو کسی ہے میند زیادہ انہوں نے میند کی اور اس میند کا سبر ان سے مل رہا ہے آج ہمیں کیوں پیچے ہیں ہمیں تو سرکو پر چلنا نہیں ہے لوگ پیزن سوار وہاں چاہ رہے ہیں جہاں باہی ٹیوٹ لوگ چلنا ہوتا ہے اور ہالسان کا شکار ہوتے ہیں اشارے بھی پروار نہیں کرتے اشارے تو رکھتے ہیں کانون کا اسلام نہیں ہے کانون سے بغاوت ہے مانی کاروائیاں ہیں اور یہی بجرد کام بہت بیشے ہیں ہمیں تو سٹکو کا چلنا نہیں آتا یہ چلنا آجائے تو تو آپ کے آجے مسائے پیزے آل ہو جائیں آپ کیونکہ انتظامیاں سے پوریز سے طلب کرتے ہیں ذمہ دار ہیں آپ کو میڈیا اور علاقے اور خانیاں لاٹھ ہونیاں تو سب سے بڑا ضرورت دامن سے پاس کی ہے کہ ہمیں رانس سے پس چلنا ہے میرے عزیزوں بھائیو جو قوم قانونوں اور داستے کی پاس تاریخاتی ہے وہ دنیا میں اوجے سریعہ پر سون جاتی ہے جو نہیں سکتی تانسو سلاگی کیا یہ ملکل جاتی ہے اس کو کوئی نہیں پوچھا کوئی سمجھتا کوئی نہیں بتاتا یہ نظریہ پاکستان جو روح ہے ہمارے دیس کی جس سے یہ پرد جالتا ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا اس کے کیا مقاصر دیکھتا وہ مقاصر جن کو قائد آدم علی رامد نے علامہ صاحب محمد اقبال نے اور ان کے قائدین نے آپ کو سمجھائے سکھائے اور ایک سوئی کام کو لگا ہے کہتے ہیں ایک موڈر نے سوال کیا قائد آدم سے کہ آپ چوبیس چوبیس گھٹے جاتے رہتے ہیں کام کرتے ہیں اور ہندو کی جیل ویڈرہ ہیں گاندی اور جوانا جنارہو ویڈرہ جوانا جنارہو ویڈرہ وہ آپ کو رام کی نہیں سوتے ہیں اور آپ اور اس طرح کام کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا قائد آدم علی رامد نے کہا میرے بھائی ان کی قوم جاگ رہی ہے میری قوم کوئی ہوئی ان کی قوم جاگ رہی ہے ان کا لیڈر سوئے ہیں تو سوتے نہیں لیکن قوم جاگ رہی ہے لیکن میری قوم تو سوئی ہوئی اس لئے مجھے بین ازود کا بھی پڑتی ہے اور اس کے سمرات اسلام آپ دیکھیں کہ واقع تاں کہا جائے جائے جب علی رامد علامہ صاحب محمد اقبال اور علماء اکرام علماء اکرام اور یا اکرام میں اس لئے بھی ساتھ کامل کرتا ہوں بڑی قیادل سے خاص کہتے ہیں اٹھانہ سو ست آمد کے غدر میں یہ گریہ اس کو غدر کہتے ہیں ہم اس کو جنگ ازادی کہتے ہیں اٹھانہ سو ست آمد کی جنگ ازادی میں ڈیلی کے چوک اور بڑالوں میں پانچ سو سے زائد علماء اکرام کو پکڑ پکڑ کر کر اینٹ کیا گیا پانچی پر لٹکایا گیا اس لئے انہوں نے لٹکایا تھا کہ یہاں تین قومیں بستی ہیں ہندو، مسلمان اور سکھ وہ انہوں کا ہندو تو اکثریت میں ہیں لیکن یہ تو ایک ازاد برس مسلمان کو غلام رہے ہیں اگر ان میں کچھ سکت اور عقل ہوتی زالزمندی ہوتی تو یہ غلام رہتی ہے ایک ازاد برس اس نے اگریر نے بلما میں کار کو سامنے کے بعد کنٹرول کرنے کے بعد اٹھانہ سو ست آمد میں پوری طرح اپنی جبریت آدمیت میں مرسد کرنے کے بعد جلال لیا تو اس نے یہ ٹیک ہم لیا بطور ایک پالیسی میڈل حصول بنا لیا کہ ہندو کو ہر چیز پر اپ کرنا ہے مسلمانوں کو ہر پر لے میں مورڈ میں تاکسو سنا کی گرائیاں میں گرانا ہے ساکہ ان میں جو حضوریت چاکت زفر اور دین وہ ڈاؤ گئر ہے اور اس نے ہر کام آپ کے سامنے ہے تو اس تاکسو سنا کی گرائیوں پر دیکھتے ہیں مرمانے اور روائے گرام مرمانیا جی خانسی کے سرسوں پر پر چڑے تاریخ خائد ہے یہ اور اور بنگال ان میں سے وہ علماء اکرام جو انگریز کے خلاف کرنا حق کہتے ہوئے اپنی جانے بھی وہ تم نام سپائی تھے انہوں نے جگہ راتی کی گرائی گھڑی کہ ہماری کوم ہوئی ہوئی ہے اس کو اٹھانے کے لیے علامہ کے اقوال سکوا جواب سکوا اور جو معاملات وہ میرے اور آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا قطبہ کی مجلد میں علامہ اقوال کا جانا مرسوم ہے وہاں گئے کئی سو سال کے بعد علامہ اقوال نے وہاں آزام دی اور نمارت پڑی اور روئے اور ان کے اشار آج بھی مجھے اور آپ کو مزرمہ کو رکھانے کے لیے کامی کامی ہے تو میرے عزیز بھائیو یہ عظمت مسلمانوں کے تھی اور ہم لوگ اپنے مرس کے سائزی کو ہوئی گئے اور ایک جو نشاف کی رنجان میں کل گئے کہتے ہیں کہ اگر اگر مزرمانوں میں ایک عمر اور آ جاتا تو جو پیامت سب مزرمانوں کے حتم نہیں ہوتا یہ کیوں کہا آپ لوگوں نے اس لیے کہا کہ حضرت اوپر رضی اللہ تعالی نے اپنے سٹیٹ کے معاملات کو سلسلسل ان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دسل دیا وہ مثال اپنی آگئے ابو وقت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ بڑی امت پہنے گئے بڑی امت میں سب سے اعلی مقام جو ہے وہ ابو وقت صدیقہ ہے اس کے بعد سب سے زیادہ اعلی چاروں کو اس کے بعد اشترہ ہیں جنوں کا اللہ تعالی نے دنیا میں جنس کی عملی دی پھر اس کے بعد وہ لوگ جنوں نے پیدے رضوان کیا چودہ سابہ چودہ سو سابہ اکرام ہیں جنوں نے حضرت عثمانِ غنی شکون کا فضلہ لینے گئے یہاں پڑے لیکن کیا سارے ایک کو جامتے ہیں میں صرف اشارات آپ کے ساتھ میں رکھنے چاہتا ہوں پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مہاجرین ہیں جنہوں ہجرس کی مکہ پر مکھرمہ تھی مدینہ پر رسول صرف صرف بھی تھی پھر فرمایا اس کے بعد جو مکہ پر رسول صرف جنہوں نے جنگیں پر رسول صرف اللہ نے جنگیں پھر رسول صرف جنگیں کوئی جنگیں ہیں جنگیں ہے جنگیں 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 روح صرف صرف طفل رہے قرور کا نظار کرتے رہے ایک خامی کے انسان جو کہتا ہے وہ کہتا ہے دور میری خانچ ہے میں آپ کو دیکھ رہی رہا ہوں آپ بجت میں ہو نماز میں ہو مار ہو صرف آپ کے تیرہ عمل کا انسان کرتا ہے کروڑوں دلدہ سلام اللہ علیہ وسلم اللہ مسلیہ راہ محمد نبیر اللہ علیہ وسلم حضرت کرامی میں آگر آپ نے خلق مقاتی پر مانا چاہتا ہوں اس مصد کے لئے ہم یہاں آج ہو رہے ہیں تو یہ ناریخ میں رقم ہے کہ سب سے پہلے جو پولیس کا انتظام ملک کا جہر کا مدینہ دلسلون کا مقاتل مقاربہ کا پورے عرم کا اور پورے عرم کے علاوہ دگر درم نے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ پولیس کا انتظام رائے کیا اس کو کوئی سکتا نہ مذہب کا خطہ نہ منا سکتا اور یہی بجائے مجھے یہ کہنے میں کوئی باپ نہیں کوئی کورڈ نہیں اگر آج بھی دنیا میں دو سو تین مبارک اقوام متحدہ کے ممبر ہیں وہاں ہر ملک کا عظم لطم نامہ لکھا ہوا ہے وہاں جرائم اور کلائم کے ساتھ سے بھی تفصیل مجود ہوتی آباتی اور پیدا بار کے لیے آسمی سفیل وہاں لکھی بھی ہوئی ہے سارا بھی ہوتا ہے لیکن آج اس دور میں یورپ اور مریقہ جسے منا وغیر ہے کیا مبارک سکتا ہے آگے ہیں لیکن تیس ستی سلاسف جرائم میں سب سے اونسف جو ٹینڈا ہے وہ سعودی سکتا ہے تیس ستی سناسف کنٹرول میں جرائم کا مکمل الہدام ساتھنا کنٹرول کیوں کی حاصل ہے وہ سعودی سکتا ہے وہاں فرقات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی اور وہ قریہ اور چاہر اربدا اور مدینہ ترسول مجھے وغمزر اللہ وہاں جانے کا ایک ساتھ رکھتا ہے انہی تو تہیسر سے پہلی کبھا میں جب آنکھے جائے تھا اس کے بعد آج مجھے تقریباً یہ اصطفالہ میں لے جانا ہے ارتعالی وقت جانا ہے زندگی کے ارتعالی وقتفاہ میں مجھے جانا ہے بات کو میں نے جمعہ کرا جائے مجھا مجھا لگ جانا ہے انشاءاللہ مجھے اللہ پر بھی نہیں مانا ہے اللہ تعالیٰ ہر ساتھ مجھے لے جاتا ہے نمزان ورد ہزارتا ہوں ایجل فضل وہاں کرتا ہوں اور پھر مدینہ ترسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پرائیاد مکہ در مقرمہ میں پرائیاد قرآن کو ہوتا ہے اور وہ یہ اہد قرآن مجید کی ہے سنزل الملائک تو پر روم آیا اللہ اکبر اللہ اکبر قبیرہ اللہ جلالہ لیالہ تو پر قرآن سے براہ جب جلے امین ہیں اور دیگر کماغ پھرٹے جو ہیں وہ آتی ہیں نازل ہوتے ہیں میں کیا کہوں جیسے میں آپ کو دیکھا میں نے مجھے کبھر دیکھا وہ نازل ہوتے ہیں نازل ہوتے ہیں نازل ہوتے ہیں آپ میں بیدلہ کا سواب کرتے ہیں اور جو کام سکرہ ہوتے ہیں بلکہ وہ خود ہوتے ہیں اللہ اکبر مدینہ رسول صلی اللہ میں خصوصت آج کار میرا وقت جب علم کی تاقیق ہوئی بات نہ مجھائی تو پتہ چلا کہ مدینہ رسول بھی حرمِ خعبہ اس سے آگے ہے مدینہ رسول بھی آگے ہے کیسے پہلے صرف حرم جو تھا بیدلہ تھا وہاں ایک نماز پڑھیں ایک لاکھ نماز کا سواب مزت تھا لیکن مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ کی مجل مبارکہ میں ایک حضا ایک دائیو اوٹر سواب تھا یہ حضی درست ہے یہ پہلے ایک حضا روایات میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ اللہ کے حضور کھڑا کہا رہا یا اللہ مکر قرآن پر آیا مدینہ قرآن پر آیا مکر قرآن پر آیا ہے وہاں ایک لاکھ نماز سواب ملتا ہے جب مدینہ کو ملتا روایات کیا آیا ہے کہ کئی سببہ آپ کی یہ تجاہ آخر اللہ نے جب دے جب ملتا جاؤ میرے نبی صلی اللہ کو سلام کرو اور کہت اللہ نے جوا کو درست مدینہ قرآن لیا گیا حرمین خریب بین یہ یہ کہتے ہیں دو حرم حرمین یعنی ایک حرم مکرم کرمہ اب دو کا نبیلہ کو بدور قرآن جبریلہ نے تحجیب لائے اور بشاند کہ اللہ نے آخر سلام کاملی ہے اور مدینہ کو بنا دیا کہ بیس روایہ آزم اللہ مدینہ کو مکہ سے دنگلہ کر یہ روایہ پہ مدینہ کو رسول قرآن بنا آیا ہے اس کو مکہ سے دنگلہ کر مہا ایک لازم نبیل سلام یا دو لازم نبیل یہ برکت کتنی ہے حضور صلی اللہ صلی اللہ کی آپ کی آپ کے عمل مبارکہ کی آپ کی عزمت کی اور اسی لیے تو صحابہ اکرام نے اپنا قرآن کر دیا تھا اس لیے عزمت پائے کہ انہوں اپنی خواہشات کو قرآن و سنمت دگا کر دیا تھا حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمان آج کیونکہ اکرون ہے میرے اپنی ڈیاللوک ٹھیک ہے ہمارے نظر اور دنیا پہ باتے رہے مال کٹا کرتے رہے ایک خواہش نہیں لکھا جس کا انتیجاب کے سامنے ہے میں خواہش ہوں جس افتقار امیس چاہولی مبارکہ مستقر ہے جنہا کانون کی علمدانی کانون آپ ہے کوئی بھی کرے اللہ احمد اور آئندہ جو بھی جان آئے گا اس کو یہ خات لکھنا پڑے گا وہ عربوں روپے جو آن سلسل نیٹ کے بیٹروں میں پڑھ ہوئے ہیں وہ واپس آئیں گے ملک کیا ہے کس کے جاتی اقراض نہیں ہے وہ دھلک کی ہے دیس کی ہے وہ اس بیٹرg تو خاص بھی میرا اور آپ کا بھی بہت جائے میرا سمجھ رہ derived میرے دیتوں سمجھنے میں دیجئے معجرہ کیا بلا ہے کیا کیا ہے معجرہ ہے آپ اور میں ہم اور وہ آپ اور میں ملکت تیدری کیا وہ جو غیب ہے سالے تینوں کو کہتے ہیں معجرہ اسلام معجرہ ہو جائے تو یقیناً دیت یہ آپ کے ملکی جو ہے پاکستان سبیری پیڑیا ہے کہہ جی آدم علیہ نامت نے سبایا تھا کہ اے لوگو یہ اللہ کا ادام ہے تو امپر مذہب کے نام پر سکنا حضر نہیں رہا ہے یہ سونے کی تیڑی ہے اس کو دیانت اور امانت سے چلا ہو تو یہ دیکھتے آج امانت اگر نہیں ہے تو دیانت نہیں ہے امانت نہیں ہے تو قائد عظم کے طرح کے خرابی روشنی نہیں ہے اگر ان پر عمل کریں تو پھر آپ آگے پڑ سکتے ہیں تو میں کر رہا تھا کہ آپ اس بحول میں تینک لے لگے جائے ہیں ادائیات لینے کے لیے جائے ہیں اور یہاں دیکھ تربیت حاطر کر کے آپ کو اپنے علاقہ جاتے جائیں گے خانہ میں جائیں گے اور آپ کی جو ذکے داریاں پر ایسی پر ایمو کے ہیں معاشرے میں جرائیم اور کرائیم خاص کو بھی کرنا اور عظمت اور عظمت دارے کو شرباق و صحب دینا یہ ذکے داریاں ہیں اگر 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 آپ ہم جبائیں گے چلائیں گے تو آپ کیونکہ وارڈن میں مجھے بزایا گیا ہے کہ یہاں وارڈن حضرات سے چیز بما ہے گویا کہ وارڈن کے میں نے بہت ہس کے جو بیلدار کے ہیں میرا تلک شایر جسا سے بھی ہے اور ہیڈوارڈر روم میں فیضل آباز جائر میں اور میں نے سپیڑی بانومن کا پہت حصہ پیسٹ کی جانگی میں بزارے پروس وارڈن شام پہی جاتا ستر کتر کے بعد میں میں بھی وہ وارڈن شام آپ آج گر ہیڈوارڈن سام کر رہا ہوں میں سمیتھا ہوں وارڈن کے پرائیس مقفل کیا ہے تو بہرحال آپ میں تعلق ہیں اور اپنی دلداریت کو محکش کرتے ہیں تو میں اگر آپ یہ کرنا چاہتا ہوں ایک دمانہ تھا اللہ وارڈن میں دو دی مسالے رکھوں سلطان دنگی رحمت اللہ ہماری سلامی تاریخ بہترین بات تاریخ ملک خواب آیا ہے دنگی میری وارڈ دیکھ آس سلسلسل کبھا دنگی وارڈ 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 دنگی میری دنگی دنگی آنگی جو مجھے تنگ کر ہو کیا تھا مدینہ منورہ میں ماجر ربی کے قریب جنرل بلکی کے ساتھ انہوں نے کرائی کم کام لیا سالسلسل تیار کی جیسے آنگی تیار تیار ہوئی تیار ہی سلطرین کوڑھ گئی بیشتر کو گرانے کے لیے سالسلسل تیار کی گئی میں لیکن حضرات اس کو پہلے کبھا کی عزمت دی اس کو سالسل چیزا رکھا انہیں آس نوڈرز لیٹ سالسل جس جیسے آنگی سالسل حضرات حضور صلی اللہ صلی اللہ مان مان ملوظیم میرے پاس میرے زمان کو چوٹا یہ مجھے دیل دکھائے گئے آپ لورسل رنگی رام صلی اللہ نے اپنے مجھے جیسے بلایا اٹھا کریے میں لکھا کریے اور ضرور بھوڑا ہے کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے عزمت جایہ ورنہائی میں اسلامی تاریخ کی بہت پر کتاب ہے سبقہ دیکھر حساب میں لکھا ہے کہ اس رات پڑی بیڑی کھڑتی اور کباب خطردار آبادی آئی نونت مدین مرنگی اور انہوں تڑا ہوا اور تیاری کیا بدینہ کو رکھم دیا مردی 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 وہاں انہوں نے لوگوں کو پچھا کیا ورنر جو سامدی مردی 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 اللہ صلی اللہ نے اپنے مجدہ کلامت کی وجہ تیرے دخالیت انہوں میں وہ تیرے دو نظر دی تو پوچھا کو تو سنگ رہنگی ساپ آگیا ساپ آگیا ساپ نہیں آگیا ناظر پورٹ آئی ساپ نہیں آئے دو آگی رہی جو پھر تو ساپ آگیا بڑی بڑی ہیں نیک ہیں اور مدینہ میں اپنے صدقہ سہرام کرتے ہیں انہوں کہہ مردی اعلان یہ تھا کہ باکہ آئی انہوں سنگی انہوں دینا چاہے چھل لوگوں پہل مدینہ تو وہ دو آدمی ہیں انہوں کو بلاؤ جب لایا گیا انہوں دور سے پچان لیا آدمی نے اللہ آدمی 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 آپ کو اللہ نے تو سوال دیئے کے رئی وہ ان کا کام کیا تھا وہ اپنے گھر سے خرم خود رہے تھے اور آدمی صدر 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 اللہ حافظ ڈنگی نے ان کو پکڑیا اور کہا یہ ہے جو ان کہ جار لطف کہ کہ خود کی لگو صدر datos صدر 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 اور بات اتنی ثابت ہو گئی کہ وہ جو اور دوسیاق کی طرح کے لیے ہو گئی کوئی راسترامی بات کر گئے کامیں بھی پہنڈا گیا ہے تو ساند بنگی کھل گئی اور نوردین بنگی جا پہنچے رضا سرم پارو سرمیت کے لیے تھے ان کا کام کیا تھا راسترامی 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 بات وہ سرکھ ہوتے تھے اور مٹی اٹھا تھا تھا آج ہی وہ جنب سے بطیر وہاں پہنچے یہ کرتے ہیں صبح امان کا بات اور یہ ان کا کام ہے اللہ نے اپنے نبی سرم کی حالوں کا نمہ لے رکھا اور آپ کے اللہ کے محبوم سرین ہیں وہ تم یہی ہے اے لوگ امان والوں میرے نبی پر ضرور بیجو اے امان والوں میرے نبی پر ضرور بیجو میں ضرور کو حضور کر رہا ہوں میرے خرصے ضرور بیجی اور میں بھی حضور پر ضرور بیجا ہوں حضور اگل سرم پر میں بھی ضرور بیجا ہوں تو بارال نوردین بنگی نے آپ جنب کے پاہم مارے جنب کا روزہ میں اس کا مٹھی ڈالک اور اس کو چاورو آتراف سے رہو زرم کو خود گھر پانے کی ساتھ اللہ اکبر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اللہ قادر ہے اللہ جو چائے کر سکتا ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جانور اب آپیر بید کرتے ہیں آپ راہے کے آنے کو بربان کرتا ہے خدا کو آر میں نے دیکھتا ہے سوہ بھی کام بھی دونوں بگر اب آپ بیلوں کے گول آتی ہیں لاکھوں کے سرانوں تواب کرتے ہیں وہ تواب کرتے ہیں بیت اللہ کا احفادہ کر رہے ہیں اللہ نے کامل ساکھوں کی نمتاز نہیں رہا کی پچھلے جنہوں میں یہ خبر آئی تھی امیریکن تھنک نے، تھنک تھنک نے کہا یہ ترجوی تھی لیوں ورڑڈر کے ساتھ ہے وہ انہوں سے موزمالوں کے جانتا ہے انہیں سے بھائی جنب بھائی نہیں ہوگی آپ کو بھائی نہیں ہوگی تو یہ خود لوگ ہیں جہے لوگ ہیں تو پتا ہیے اللہ کو حاضر ہے اللہ نے اسے بھائی لے رکھی ہے بید اللہ کی اور مرتی رہی سورب کی روزانور کی تو ہم کیا کر سکتے تو بارے اٹرم بھائی نہیں جل سکتے کچھ میں نہیں جلتا ہی یہ ہماری مراج ہے مراج ہے اور روحانیت ہے اللہ نے حفاظت ہمیں اپنے لئے تک کی ہے صرف یہی ہے کہ ہمیں تو آگے اندارہ تک بھی کہتا ہے مدانے مل گیاں تو ماشاء اللہ بارڈن ہیں محفظ ہیں مواخرے میں اطلاع مواخرہ کے ذریعے ہیں جرائم کی صرف بھی کرنا آپ کا تو رنگ یاد ہے تو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ امیر آنی تھا اس کا بیٹا قتل ہو بڑی کوشی کی جانتے آج قتل نہیں ملتے واندازہ نہیں ملتی انواہ ہو جاتے ہیں چاہے وہ گورنر ہو یا صدر ہو یا بدہی آدھر ہو کوئی ہو اسے پچھتے ہیں انواہ ہو جاتے ہیں اور توان لیا جاتا ہے لیکن اللہ بک پر یہ نہیں ہوتا اللہ گھناہ پکڑ جو ہے اللہ سے اشتاہتا ہے وہ خط دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے امریکہ اور اس کے حوالی کچھ بھی نہیں کھا سکتے میں آپ کو قانون کی ارمداری کے حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ آپ نے قانون کی پاسداری اور ان کی عمل درامگی کا حلق سدے لگا رہے گا اور آپ نے کاملی کوشی کٹنی ہے تو میں یہ کرنا تھا کہ ایک بیٹا تھا بڑا ماردان تھا قتل ہو گئی آپ کو پتا نہیں جاتا قتل پتا نہیں جاتا اس کو تشریف تھی میں نے آپ نے بیٹا تھے کاملوں کو سنوڑنا ہے تو اس نے اس وقت افتار یا برطانیہ میں دخواست دی اور وہاں سکار لینڈ سے ٹیم آئی جن کو آئی کہ اس ٹیم نے کہا کہ آپ کو تین ماہ دے پہلے آپ کو یہ بوٹی جائے سکتے ہیں آپ ہمیں تین ماہ دیں آپ کو یہ رپورٹ دیں گے کہ کامل کون ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے تین ماہ دے دیئے انہوں نے جا کر تین افراد تھے وہ سکار لینڈ جارٹ انگیز وہ تینوں نے جائے نقشہ بنایا جاتے ہیں آپ ہی نقشہ کلاتے ہیں جو وقت تو نقشہ بنایا نقشہ بنا میں کے بعد ایک اُٹھ ٹیم میں سے جو آدمی تھا کسی نے بکڑیاں نہیں وہ بکڑیاں جانے مجر لگ جو جو سے نقشہ بنایا اور کام کلات چکتا کہتے ہیں کہ جو نادر ہوتا ہے اس کو سکل خون آرام ملے اس پر سوال ہوتا ہے میں بتاول جیل ویسٹر رہا ہوں دس بار سائی بائی سال دہ جیل ویسٹر 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 جیل جیل جس میں میں نظام مقصبہ کی تاریخ تین صرف اللہ اور اللہ کی دین علم برداری کے بھی لگ گیا تو اللہ نے مجھے بہا جیل ملسکر سنگایا اور جب اٹان بیسٹر تھا جیل بیسٹر آتا تھا اور صلوق مجھے ساتھ دے میں کہتا تھا یا اللہ تیری جیل مجھے فضل میں مجھے سوال حضر اللہ یو بات وہاں ایک آدمی آیا جائے رکھوا ایک آدمی آیا اسے اہنے جل تو دیکھا یو تفصیقی بکی جا رہا تھا نا اسے کہتے آئے جا اس نے فورا اس کو جان جا پڑھ تھا دیکھا دیکھا تمام جگہ تھی لیکن کہاں تو دوسر تیز روز کہ وہ آیا باز وہ آیا وہاں کھڑا ہوا دیکھا جگہ بھڑ یہ بس اس کو کہتے ساپ کیا تو در مان جگہ میں نے کمر کیا یہ تفصیح کے طریقے ہیں یہ ایک نیک کی طریقے اور اُن طریقوں میں آج ہاں مگر خوشی کریں کرائیم کی جرائم کی سکو بھی کے لیے دیان اداری سے آپ خوشی ہے جہاں تفصیح کی امان دار ہوتا ہے تو اس کے ثمران اصلا مرور 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 آپ چاہتے ہیں ایک تفصیح کی مرور مرور جس رکھنا چاہتا ہوں کہ بھرد خنا جو افتر ہوتا ہے وہ ایتے مجرم کو ایک علاقے میں جوڑی ہو گئی تو اس نے بہت میند کی جانت دارم سب ساتھ تھی اس نے پورے گاؤں پٹھا دیا اور اس نے یہ گاؤں جو چوڑ تھا نا وہ اس نے جب معلوم ہسان کی گھسلی بنائی کچھانے لگا تو نیچے مٹھی لگی تھی مٹھی جا رہی اس نے پورے گاؤں سے دیکھتے ہیں ایک آمی نے اپنے سر پر آسماڈا اس کو پکڑھ لیا تو اس نے بہت محاملات ہیں ان معاملات پر دور کے لئے میری اور اور آپ کی یہ فرنسیپل دمیداری ہے کہ ہم اپنی دمیداریوں کو سنبھالیں جانکے اپنے تاکہ باشرے میں جرائن کرائن اور جتنے بھاچکے ہیں ان کی سرکوٹی ہو سکے اور کنٹرول ہو سکے تو انوہوں پر آپ سب کھا رہے ہیں تھوڑی آخری بات ہے دو دی کہیں میں نے آپ کے سامنے ملکی اور کیا ملکی میں نے سب سکے رکھتی ہیں تو اس سے ملیئر آپ کو اور سکے گئینگر میں پکڑھل کھتی ہیں تو وہ کہم سب اپنے ملکی میں نے کھا ملکی以上 بجرفتات بن لاتا رہے ہیں جائے جزگل بڑے بڑے لوگ اپنے ک vocals've so sure washed zakff اور وہ پاس پکڑا ی ایک جگہ تھا تو وہاں یہ وجہились ک stabilize تو میں نے کہا بھئی آپ کو ہماری حکومت کو بتائیے کہ آپ کو جدید اکھا جاتے مجید جو ہے نمائیاں ہیں ان سے آپ کو نجیم کریں جو میاں شباچلی نے پہلے جنہوں میں خبر آئے کی کہ پولیس کی تکھائی بڑھاتی ہے اس دنگاؤں میں اور علاقہ ہونا چاہئے نگائی جو اتنی خودت میں بہار عزار ہوتے بھی ہے اس کی صرف ہوگی تب ہوگی جبکہ امر شمن ہوگا تو حضرات ان واقعات کے روچری میں میں نے صرف آپ کے سامنے سام سے زیادہ جو بار رکھی ہے وہ یہی نہیں رکھی ہے آپ نے جب تکوہ نظریہ پاکستان اس دیس کو برانے کی جو نقاط ہیں ان کو دیر نبی کریں آگے بڑھنے اور خوشی کریں اور خلوش اندیہ سے کام کریں اور اپنی ذمہ داری سے ایک کمر ہوتا براہ ہو جائے اگر آپ اور میں اور ہم کام پر بھی اُسلائے مادرہ کریں گے ہی سے تربیہ اگلا کے بردیات سے اچھے اصولوں شابیلوں میں جل اور ظلام کا تکر نقوش کر کے جائیں گے ہی سے کام کریں ہی سے کام کریں گے